زندہ قومیں اپنے ماضی کو فراموش نہیں کرتی وہ اپنے آباؤ اجداد کی نشانیوں کو کبھی نہیں بھولتی دنیا میں عسکری مہمات کی وجہ زمین کا حصول اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے مگر ترکی نے ایک ایسی انوکھی عسکری مہم شروع کی جس کا مقصد اپنے آباؤ اجداد کی نشانی کو بچانا تھا ملک شام کے حدود میں یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان غازی کے دادا شاہ سلیمان کا مزار ہے جہاں خانہ جنگی اروج پر ہے عالمی معاہدے کے تحر شام کے شہر حلپ میں واقعی اس مزار کی حفاظت چالیس ترک فوجی کرتے ہیں جب جنگجووں کی دھمکی کے بعد مزار کی حفاظت خطرے میں نظر آئی تو ترکی کے سات کروڑ باشندوں کی نیندیں اڑ گئیں یہ ترکی کے وزیر آزم داؤد اوگلو ہیں شاہ سلیمان کے مزار سے ہماری وابستگی صدیو پرانی ہے اور مزار کے اطراف ترکوں کی موجودگی قانونی بھی ہے شاہ سلیمان گیارہ سو اٹھتر میں پیدا ہوئے اور بارہ سو چھتیس عیسلی میں دریائے فرات میں ڈوب کر جابہک ہو گئے ان کے پوتے عثمان غازی نے ترکوں کی اپنی زمین کی بنیاد رکھی اپنی بنیاد کو ترک کیسے فراموش کر سکتے ہیں انیس سو سنتالیس اور انیس سو پچھتر میں شاہ سلیمان کے مزار کے مقام کو تبدیل بھی کیا گیا تھا شاہ سلیمان کا مزار ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں تک ہماری قانونی رسائی ہے چھس سو ترکی فوجی سو ٹینکو اور بکربن گاڑیوں کے حمراہ مزار کے اہتے میں داخل ہوئے مزار تباہ کر دیا گیا کہ امارت کو جنگجو استعمال نہ کر سکیں اور سلیمان شاہ کے جزد خاکی کو شام کے علاقے سے ترکی کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا آپریشن کے دوران ایک ترک فوجی بھی جا بہک ہوا